بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالسَّيِّدْ فَأَمَّا هَذَانِ فَتَبْتَحُوا مَا لِوُجُوهِمَا وَأَمَّا السَّيِّدْ فَتَبْحَثُهُ حَتَّى تَبْلُوا مَا عِنْدَا رَوَاهُ أَبُوْ نُعِيم فِي الْحِلِيَةِ بِسْنَادٍ صَحِحِحِ سید بن ووہب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حضیفہ تولی امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا حضرت حضیفہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان اور رازدار شمار ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں بتا دیا تھا نشاندہی فرما دی تھی یہاں تک کہ اگر دس لوگوں کی جماعت بھی اگر ہوگی فتنے کی اس کا جو بڑا ہوگا اس کا بھی آپ نے بتا دیا تھا ان کو یہ فتنہ ہوگا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ اتنے کم وقت میں قیامت تک آنے والے سارے فتنے آپ نے ان کو بتا دی لوگ آج کل لوگ آج کل اپنے لئے تیار کرتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ان کی زندگی کے حالات پڑھنے چاہیے کیونکہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عزیفر رضی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ان کو الگ لی جاتے تھے اور ان سے قسم دے کر ان سے پوچھتے تھے کہ منافقین میں یا اس میں میرا نام تو نہیں لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزیفر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفتنة وقلت بسلا سا جب فتنی کا زمانہ جب آئے گا تو فتنہ تین لوگوں سے اٹھے گا تین لوگوں کے سبر دھو گا تین لوگ فتنے کا مہمبا اور مرکز ہوں گے یا عزیزرات کو اور ہمیں اس روایت کو بہت اعتمام سے اس کو پڑھنا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ان تین لوگوں میں ہم تو نہیں ہیں ان تین لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں فرمایا بِالْحَادِ النِّحْرِيرِ الَّذِي لَا يَرْتَفِعُ إِلَيْ شَيْءٌ إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ وہ جذباتی حالم حادمانہ جذباتی حدت سے نحریر مانا بہت صاحب علم آدمی صاحب علم ہے لیکن جذباتی ہے کس تنہ جذباتی ہے الَّذِي لَا يَرْتَفِعُ إِلَيْ شَيْءٌ إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ ہر چیز کو تلوار سے ٹھیک کرنا چاہتا ہو ہر وقت ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے یہ ایسا شخص بھی فتنے کے دور میں فتنے کا چشمہ اور مرکز ہوگا منبع ہوگا ابھی جس انداز کی جذباتیت ہے ہمارے ہاں دینی طبقے میں مذہبی طبقے میں ہر کام میں حدت تیزی جذباتیت اشتعال فتبہ بازی ایک دوسرے خلاف بولنا فوراں فوراں کسی کو منافق کہہ دینا مرتد کہہ دینا واجب القتل قرار دینا وَبِالْخَطِيبِ اللَّذِي يَدْعُوْ إِلِيهَا خطیب وہ بھی فتنے کے زمانے میں جو فتنے کی طرف بلائے تو وہ فتنے کا مرکز اور منبع اور ماوہ بن جائے گا اور اس زمانے میں خطابت کے ذرائع بہت آسان ہو گئے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے خطیب اسی وہ کہتے ہیں جو اپنی بات کسی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں تک پہنچائے تو اس زمانے میں جس کو خطیب کہتے تھے کتنے لوگوں کو پہنچا سکتا تھا ایک آدمی چالیس زار کو پچاس زار کو ابھی واتس اپ پہ فیس بک پہ ٹیوٹر پہ یوٹیوب پہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں تک اپنی بات پہ جا سکتا ہے تو یہ فیس بک بھی خطیب میں شامل ہے اور واتس اپ بھی خطیب میں شامل ہے اب آسان بہت ہے پہلے کوئی کوئی خطیب ہوتا تھا اب خطیبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وابی سید جو بڑا آدمی ہوگا وہ بھی فتنے کا مرکز بنے گا بعض روایات میں السید المذکور آتا ہے وہ آدمی جو سردار ہو بڑا ہو اور اس کا چرچہ ہو لوگوں میں اس کا چرچہ ہو اور لوگ اس کا تو آج کل تو لوگ کوشی کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ہمارا نام آئے زیادہ ہمارا چرچہ ہو یہ پسندیتہ نہیں ہے فتنے کے زمانے میں یہ خواہش کہ میں بہت بڑا بن جاؤں دنیا میرا نام لے یہ بزاعتیں خود فتنہ ہے فرما ہے فَأَمَّا حَازَان فَتَبْتَحُمَا لِوْجُوْحِمَا پہلے جو دو ہوں گے وہ شخص جو ہر چیز کو وہ جذباتی عالم جو ہر کام کو تلوار سے ٹھیک کرنا چاہے اور وہ خطیب جو فتنے کی طرف دعوت دے یہ دونوں آدمیوں کے بارے میں فرمایا ہے فَتَبْتَحُمَا لِوْجُوْحِمَا فِتنہ ان دونوں کو موکے بلدے مارے گا وَأَمَّا السَّيِّد اور بڑا آدمی لیڈر جس کا چرچہ ہو فَتَبْحَثُوْ حَتَّىٰ تَبْلُوْمَا عِنْدَىٰ فتنے کے زمانے میں فتنہ اس کو بھی ڈھونڈ لے گا اس کو بھی آزمائش میں امتلا کر دے گا تو ان تین چیزوں کا ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے بچائے اور اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں جو حدیثی میں فتنے کے لفظ آتا ہے تو فتنہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس پر شاہدہ بھی بات کریں گے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ علیہ علیہ انتا استغفر و قواتم علیکم اسلام علیکم